جب یہ محبت آقا علیہ السلام کی محبت کے معاملات تو ایسے ہیں کہ لمحے بر میں بندوں کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں پاکستان کے گزروں گزریں ایک عالم دین تھے غالب مولانا زیاؤدین رحمت اللہ رب کا نام تھا زیاؤلہ یا زیاؤدین تو انہوں نے لکھا کہ پنجاب میں سیلکوٹ کا ایک علاقہ بہاڑی کا علاقہ تو وہاں سے مجھے وہاں کے علاقے والوں نے مجھے خط لکھا کہ آپ آئیں وہ ہمارے علاقے میں آکے یہاں بڑے قادیانی ہیں اور وہ آئے دن بکواس کرتے رہتے ہیں تو آپ آئیں اور آکے یہاں پہ خطاب کریں ربی رو کا مہینہ بھی تھا تو انہوں نے بڑے محبت سے وہاں مجھے خط لکھا تو میں نے تیری پکڑی اور میں ان کی طرف چل پڑا جب اسٹیشن پہ اترا تو وہ جو گاؤں والے تھے وہ اسٹیشن پہ لینے کیلئے جب آئے اسٹیشن پہ جب آئے تو انہوں سے ملے اور ملنے کے بعد انہوں نے ایک لیفاپا نکالا لیفاپا نکال کے میرے ہاں پہ رکھا اور کہنا کہ مولانا صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی یہ آپ کا نظرانہ یہ آپ کا نظرانہ آپ سفر کر کے آئے یہ نظرانہ آپ کی نظر ہے اور اب آپ سے ایک عرض ہے کہ آپ جس طرح آئے ہیں اسی طرح واپس سے لے جائیں تو فرماتے ہیں مجھے عیرت ہوئی کہ جس کام کے لئے مجھے بنایا ہے وہ میں نے کیا ہی نہیں نظرانہ بھی دے دیا اور کہنے واپس بھی چلے جاؤ بہت بات کیا ہے کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں مسلمان کم ہیں اور قادیا نہیں زیادہ ہیں اب جب سے انہیں پتا چلا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی محفل ارینج کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ اگر تم نے بلا کے اور ختم نبوت کے موضوع پر اگر بیان کروایا تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو ہم تعداد میں کم ہیں اور وہ لوگ زیادہ ہیں وہ انہیں زیادہ ہیں تو لہٰذا آپ مہربانی کریں آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے مگر پھر ہم ان کو مو نہیں دے سکیں گے تو آپ نے لفا بام کا واپس کیا اور کہا کہ دیکھو اگر بات میری اور تمہاری ہوتی بات میری اور تمہاری ہوتی تو میں چلا جاتا اب بات تو رسول اللہ کی عزت کیا گیا اب بات ناموسی رسالت کیا گیا اب میں بیان کی بغیر نہیں جاؤں اب انہوں مولانا صاحب اڑ گئے کہ چلو مجھے لے کے تو گاؤں والے ان کے لے کر آئے گاؤں میں آنے کے بعد وہ دیکھا کہ واقعے میں ایک خوف ایراسی چیفے تاری تھی تو مولانا صاحب نے کہا کہ تمہارے علاقے میں کوئی ہے کوئی ڈنڈے والے ڈنڈے والے سمرال کوئی گھنڈا جس کی دھاگ بیٹھی بھی ہو انہوں نے کہا جی ایک ہے ایک ہے اور وہ اے بھی ڈاکو نام اس کا نورہ بھلا مجھے اس کے پالے چھڑو مولانا صاحب اس ڈاکو کے پاس خود چل کے گئے گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا علیکسہل یا کوئی اور اس سے آپ نے کہا کہ مسلمان تو وہ تھا دھاکو تھا دیکھے تھا مسلمان اس نے آپ نے اس سے کہا کہ تم حضور کی عزت پر پیرد ہو گیا یہ جملہ سننا تھا کہ وہ ڈاکو تھا وہ چھڑکی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مولانا میں ڈاکو ضرور ہوں بے غیرت نہیں ہوں میں ڈاکو ضرور ہوں چور ضرور ہوں لٹیرہ ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں ہوں حضور کی عزت کے معاملے میں حضور کی عزت کے معاملے میں میں بے غیرت نہیں ہوں کام بتا کام یہ ہے میں نے بیان کرنا ہے ٹھیک ہے علاقے میں خوف و راس ہے وہ کہتے ہیں بیان کرنا نہیں دیں گے میں نے بیان کرنا ہے تو نے پیرا دینا ہے اس نے ڈنڈا اٹھایا ڈاکو نے ڈنڈا اٹھایا کرے چلے اب وہ اکیلہ تھا وہ بھی اکیلہ تھا باقی تو سارے بڑھ پڑھو گھنڈے تھے نا سارے لیکن اس نے جب حضور کی حضت کی بات سورینا اس نے کہا چلیں گے دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مسجد میں گئے بیان شروع ہے یہ نورا ڈاکو جو تھا مسجد کی دروازے بھی ڈنڈا لے کھڑا ہو گیا کہ جس نے بند کروانا ہے وہ آئے اب جب انہوں نے دیکھا ان بر بختوں نے دیکھا کادیا نے دیکھا دیکھا وہ علاقے کا معشور و معروف ڈاکو ان کا پیرا دے رہا ہے تو کسی کی عمت ہی نہیں پڑی کہ اے ڈاکو اس سے کون مگا لے رہے وہ جلسہ ہو گیا جلسہ ہونے کے بعد یہ فقر آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ لمحے بر میں یہ محبت رسول بندوں کہاں پہنچا دیتی ہے جلسہ ہو گیا جلسے کے بعد ملانا صاحب کہتے ہیں میں گھر چلا گیا گھر گیا کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد میرا دروازہ بچا دروازہ بچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہار ایک بندہ کھڑا ہے داڑی ہے سر پہ امامہ آیا رومارڈ لائلہو آیا سفید کپڑے پہنے تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں آپ کون ہیں تو اس نے کہا کہ ملانا صاحب مجھے بدل کے خود بھول گئے میں وہی نورہ ڈاکوں وہی نورہ ڈاکوں جس کو آپ نے پیارہ دینے کے لئے کہا تھا اوپر سے نیچے سے دیکھا یہ کیا ہوا ہے کہہ لائے یہ ہوا ہے کہ آپ جب آئے تھے اور آپ نے مجھے یہ کام دیا تھا کرنے کے لئے تو وہ کام کر کے وہ ڈوٹی کر کے میں جب دھر پہ جا کے سویا تو میری آنکھ بند ہوئی میری قسمت جاگ گئی میری آنکھ بند ہوئی اور میری قسمت جاگ گئی آنکھ علیہ السلام تشیف فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا نورہ آج تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے آج تو نے ہماری عزت پر ہماری ناموز پر ہماری ختمیں نبو کے پیرہ دے کے سب سے بڑا کام کیا اور یہ جبلے تھے حضور علیہ السلام کے جو اس کی ذات کے اندر انقلاب برپا کر گئے حضور راضی ہو گئے زمانے بھر کا ڈاکو تھا ایک لمحے کے اندر لندہ پکڑے کھڑا ہوا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کون حضور کی حضور پہ بھونکتا ہے کون آتا ہے روپنے کے لئے صرف اور کچھ نہیں کیا اس نے کوئی پیسہ پائی خرچ نہیں کیا لیکن ڈھال بنا اپنے آپ کو ڈھال بنایا اپنی جان بازی پہ لگایا اس کا انعام کیا ملا لوگ ترستے ہیں کہ سرکار کی زیارت ہو جائے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے ایک ہی دفعہ ہو جائے زندگی میں وظائی پڑھتے ہیں اور اس نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا اس نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا کیا کیا حضور کے ناموس پر سپائی چوکی دار بن کے کھڑا ہو گیا اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت آقا علیہ السلام کی ناموس رسالت پر پیرہ دینا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی بات کرنا پاسداری کی بات کرنا آدمی کو لمع برمے کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے کل کا ڈاکو تھا آج وہ باریش مسلمان سر پہ امامہ چہرے پہ داڑی آنکھوں میں آنسو کیونکہ دل میں نرمی آ چکی دل نرم ہو گیا